باد علماء فرماتے ہیں کہ ایجاب وجود کے معنی میں ہے اس لئے ایجاب خطاب الشارع کا نام تکبیر سے تکبیر تحریمہ مراد وقت تاہ السلاة اسی طرح سے ہاں پریلو واقع ہوا اس کی شرح میں اختلاف ایک احتمال آپ کی اتنے حضر وغیرہ نے یہ ذکر کیا ہے کہ اس سے دعائے سکف کے تاہ یعنی سنا مراد اس پر یہ اشکال ہے اس کے لئے تمام بخاری نے استقل تعلیمہ سفہ ایک سو دو کی آخری سطر پر بابو ما یقرو بعدت تبیر منقل کیا دوسرا احتمال ہمارے پر شیخ میں لکھت کیا فرماتے ہیں کہ ہاں اختتاہ السلاة کا لگہ سید جیسے امام ابو دعوت نے استقل تاہ السلاة فرمایا یا فقہائے کرام صفت السلاة کا عنوان ذکر کرتے ہیں اس پر یہ اشکال کہ پھر یہ عنوان لفظ پہلے اور ایجاب تکبیر بعد ہونا چاہیے تھا اس لئے کہ صفت السلاة تو اطلاق عام نماز کی ساری سفات کو شامل ہے جس میں تکبیر تحریمہ بھی داخل ہے حضر الشیخ نے اس کا جواب یہ دیا ہو سکتا ہے بخاری میں ایک اختلافی مسئلے کی طرف اشارہ گیا اور وہ یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ شرق سلاة رکن لیکن بخاری سے یہ بعید ہے کہ وہ محدسین اکرام اور جنبور خبہ ارام کے خلاف ایسی بات کہیں جس کی کوئی واضح دلیل نہیں مسئلہ آگے آ رہا ہمارا خیال یہ ہے کہ افتتاہ سلاة کے وہی معنی جو متبادر طور پر سمجھ میں آتے ہیں یعنی نماز شروع کرنا آفد ابن حضر کا بھی رجحان اسی طرف ہے پھر اس وعاو میں تین اکمال ہو سکتا ہے یہ معنی معنی میں ہو اسی کو حافظ ابن حضر نے راجع قرار دیا اور ہو سکتا ہے یہ باہ علام کے معنی میں لیکن حافظ ابن حضر دونوں کو بعید کہتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ ماں کے معنی میں بھی معنی بعید ہے اگر امام بخاری کی مراد ماں کے معنی ہوتے ہیں ہوتے ہیں ان کو اسی لفت کو ذکر کرنا چاہیے تاہیے ظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وقت تاہ صلاحات کا عجب تکبیر پر ہے اور یہ عجب تخصیری ہے یہ بات تکبیر کے عجاب اور نماز کے ابتداء کرنے کے بیان میں ابتداء کی صورت یہ ہے کہ تکبیر سے نماز کو شروع کیا جائے پھر اس کے بعد یہاں پر سوال یہ کہ امام بخاری یہاں پر امام اسماعیلی نے امام بخاری پر ایک راز کیا کہ انہوں نے اس باب میں تین احادی ذکر فرمائیں ان میں سے پہلی حدیث میں تو تکبیر ہی کا ذکر نہیں اور دوسری حدیث میں اگر ذکر ہے تو عجاب کا ذکر نہیں اس میں تو یہ ہے فیضا کبرا فکبر جس کا حاصل یہ ہے کہ تم لو امام کی اقتدام تکبیر کو ہو اور اقتدام تکبیر کے معمول ہونے سے نفس تکبیر کا فرض ہونا لازم نہیں آتا اور اگر کوئی شخص اس لفظ سے وہ جو پر استدلال بھی کرتا تو پھر یہ اشکال ہے کہ اسی طرح کا لفظ آگے بھی ہے وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ لہذا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ کرنا بھی واجب ہونا چاہیے حافظ ابن حجر اسقلانی نے اسماعیلی کے پہلے اعتراض کا جواب یہ دیا ہے کہ انس کی روایت زہری نقل کرتے ہیں اور ان سے ان کے دو تیل میں اس روایت کرتے ہیں ایک شعیب ابن ابی حمزہ دوسرے لحس ابن سعید یہ دونوں رفیق ہیں اور دونوں نے احدیث نقل کرتے ہیں مسلح کا تعلق لحس کی روایت سے انہی کی حدیث پتبیر کا ذکر ہے شعیب کی روایت تو مسنف نے صرف اس لیے ذکر کر دی کہ اس نے زہری کا قول اخبرنی انسو نمالکی وارد ہوا یہ بتا دیا کہ زہری نے تدریس نہیں کی بلکہ انس روایت سنی اور دوسری اشکال کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری نے فیدہ کب برا فا کب برو سے یہ ترجمہ اخت کیا ہے اب یہاں پر ایک سوال تیسرا پیدا ہو گیا کہ اگر یہی بات ہے تو ربنا لکل حمد واجب ہونا چاہیے حافظ نے اس کا جواب یہ دیا ممکن ہے مہد بخاری اس کے لئے قائد جیسے ساتھ میں راہ ہوئے قائد بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ فائدہ کب برا فکب برو میں دو چیزیں ایک کب برو جو سے غیم اس سے تو وجوب علی المامون نکلتا اور اذا کب برا سے وجوب علی المام اس لئے نکلتا کہ لفظ اذا تحقق وقوع بردلالت کرتا اور یقینی تحقق اسی وقت ہوگا جب بھی تکبیر کو واجب مانا جائے علامہ سنگی نے اس پر ایک اور اشکال کیا وہ کہتے ہیں پھر تو ہر تکبیر واجب ہونا چاہیے یا کب برا فکب برو آنے تمام تکبیرات کو شامل اس کا جواب یہ ہے کیا اس کے بعد ہے امام بخاری جس کو بھی واجب کہتے ہیں واللہ تعالی اس کے بعد پھر تکبیر تحریمہ میں تین مسائل مختلف بھی ہاں پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کی حیزیت کیا جمہور علماء فرماتی رکن ہے یہی ہے ان میں سلاسہ کے مذہب اور حنفیہ میں سے امام تحاوی کی رائے ہے اور یہی نصوص ظاہرہ سے ثابت ہے دوسرا قول یہ ہے کہ شرط ہے یہی حنفیہ کا مشہور مسئلہ اور شافعیہ کے ہاں ایک وجہ اور تیسرا قول یہ ہے کہ سنت ہے ابن منزل فرماتے ہیں ابن شہاب ظہری کے علاوہ کوئی اس کا قائل نہیں بعض علماء نے یہ قول سعید ابن مسید اور زائی امام مالک وغیرہ سے بھی نقل کیا لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان حضرات تکبیر تحریمہ کے سنت ہونے کی کوئی تسریح نہیں کی ہے بلکہ ان سے ایک مسئلہ منقول ہے اس سے لوگوں نے یہ مسئلہ مسلم بد کر لیا اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مصبوح ہو اور رکو میں آ کر شریک ہو جائے تو یہ تکبیر تحریمہ کے قائم مقام جائے گی اس سے لوگوں نے نکال لیا کہ ان کے تکبیر تحریمہ سنو حالہ جو شخص مصبوح ہوتا اور امام کے ساتھ رکو میں شریف ہوتا اس کی تکبیر تکبیر تحریمہ اسی کے زمن میں تکبیر رکو ادا ہو جاتی یہی سب کا مسئلہ ہے بعض علماء نے ابراہیم نعولیہ اور ابو بکر ابن قیسان عسم سے ضرور نقل کیا ہے کہ تکبیر تحریمہ سنت لیکن انہوں نے تو نمال کتنی مسائل عام علماء کی مخالفت کی فلا علماء فاتح جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ رکن ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم جب بھی نمال کوئی تکبیر تحریمہ کے ساتھ پڑھ لیا ظاہر یہ ہے کہ جیسے دیور ارکان صلاح عدا کی ہے اسے ہی بطور رکن کے تکبیر تحریمہ بھی ادا کی ہے مزید کرانی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ سلم نے فرمایا نفتاح الصلاح کی ضرور وتحریم والتکبیر وتحریل والتسلیم آپ نے تحریم کی ادا صلاح کی ترف کی ہے اس سے ساتھ معلوم ہوتا کہ نماز کا رکن اول تکبیر تحریمہ ہے رواہ و عدا و تک مزید اسی کے ساتھ یہ بھی لیلی دی کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ سلم مصیف الصلاح اور نماز کی دعالیم دی تو ابو حریرہ کی روایت میں صحیح نواری میں فرمائے راقم تعلی الصلاح فقبر اور رفاع ابن رافع کی روایت میں ابو داود وغیرہ میں وارد لا تتم صلاة آحد حتی یسبغ الوضو و کمان مخل اللہ ثم یکبرا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نے فرماتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم تبرانی کی روایت حضرت کمت الی الصلاة فقل اللہ و اکبر حضرت عائشہ فرماتی کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم ک افتتح الصلاة ک افتتح الصلاة بالتکبیر رواہ مسلم جو حضرت یہ کہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ شرط ہے وہ آیت کریمہ و ذکر اسم ربی فصل اللہ سے استضلال کرتے اور کہتے ہیں ہاں ذکر سے تکبیر تحریمہ مراد اور صلاة کو ذکر پر اخت کیا گیا اس سے معلوم ہو گیا کہ تکبیر تحریمہ ارکان صلاة میں سے نہیں ورنہ صلاة کو تکبیر پر عطف نہ کیا جاتا لیکن جنگور علماء فرمات کہ لفظ ذکرہ جس اپنے عموم کی وجہ سے جیسے تکبیر کو شامل ہو سکتا ایسے ہی حکم کو بھی تو شامل ہو سکتا کا مطلب یہ کہ انسان کو اللہ کا نام یاد آیا اس کا حکم یاد آیا تو اس کو ادا کرنی کے لئے کھڑا ہو گیا اور نماز ہو گیا اور جب احتمال پیدا ہو گیا تو پھر اس سے شرطیت کے اس بات بعید ہو گیا اور ان سر تسریحات کے بعد جو ابھی ذکر کی گئیں اس مختمل نص شرطیت کا اس بات محل غور بن جاتا ہے اور دوسرا مسئلہ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ تکبیر کے الفاظ کیا اسم علماء کے چار اقوال نمبر ایک امام مالک امام احمد فرماتے ہیں صرف ایک لفظ اللہ اکبر نمبر دو امام شافعی فرماتے ہیں کہ ابلغ ابلغ لیکن یہاں وہ ابلغیت کے معنی ملکوس نہ ہو پھر بھی جو اصل معنی ہے وہ موجود ہے یعنی یعنی اللہ کی ایک وریت اقراض نمبر تین قاضی ابو یوسف کہتے ہیں اسی طرح اللہ الكبیر سے بھی نماز صحیح ہو جائے گی اس لیے کہ اللہ کی صفات میں افعل وفعی ہم معنی بعد فقہ اے انفیہ نے ابو یسف سے چوتھ لذب نقل کیا اللہ کبیر یعنی منکر نمبر چار شعبین خی امام ابو حنی نمبر چار امام ابو حنی فائم محمد فرما دیں ہر وہ لگ جو تعظیم خالص پر دلالت کرتا غرص میں کوئی غرش شامل نہ ہو افتتاح سلاة کے لئے کافی ہے جیسے الرحمن وعکبر اللہ وعجل وغیرہ یہی شعبین خی کی رائے ہے ان اقوال میں سے پہلا ہی قول نصوص سے ثابت ابھی سلسلے کی چند حدیث کی طرف اشارہ کیا جا چکا اور شارع علیہ السلام یہی ثابت اس لئے اسی کا التظام کرنا چاہیے حنفیہ نے وَذَكَ رَسْمَ رَبِّهِ فَسَلَّا مِلَرْ ذِكْر کو لے لیا اور رَبَّكَ فَقَبِّرْ میں اسے فَقَبِّرْ کو فَعَظِم کے معنی میں لے لیا اور اس کے بعد اس سے یہ ثابت کر دیا کہ ذکر تعظیمی سے نماز کا آغاز کرنا ثابت ہے حنفیہ کے اختلاف اللہ کو اکبر کا کیا درجہ ہے بعض تو کہتے ہیں سنت ہو لیکن عام احناف کہتے ہیں واجب ہو جو شخص قابل علی تقبیر ہو اس کے لئے غیر تقبیر سے آغاز کرنا مقروح ہے اور شامی وغیرہ نے لکھا ہے کہ مقروح تحریمی ہے تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ تقبیر تحریم کئے بار کری جائے گی قاضی ابو طیب تبری علامہ عبد ری نے لکھا ہے کہ شیعہ کے نزدید تین بار تک بیر کری جائے گی امام نووی رحمت اللہ حضرت فرماتے کہ شیعوں کے قول کا اعتبار نہیں ہے اور اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے جنبور علماء فرماتے ہیں ایک خبار تکبیر کہی جائے گی اور یہ حیام حادث کے اطلاق سے ثابت ہے اور شیعوں کا قول غیر مدلل بی دلیل ہے میں کہتا ہوں لیکن امامی ابن خزیمہ نے ابو سعید خدری سے ایک روایت نخری کی ہے ابن خزیمہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پر علا وضحہ کوئی عمل نہیں کر تار یعنی تین مرتبہ تکبیر کہے اس کے بعد سبحانک اللہ مر پڑھے مطلب یہ ہے کہ حدیث مطروق العمل ہے واللہ تعالی آلم خیلی وَبِهِ قَالَ حَدَّسَنَ آبُّي اَمَانِ قَالَ اَفْرَنَا شُعِبُنَانِ الزُّهِ قَالَ اَفْرَنِ اَنَسُّنُ مَالِقِ الْاَنْسَارِي اللہ تعالیٰ آن اس ترجمت الباب سے تکبیر تحریمہ کے وقت رفیدین کا مصلاح بیان کیا اور اسی طرح اس تکبیر رفیدین کا وقت بتایا ابن منزر ابن عبدالبر ابن حضم وغیرہ کہتے ہیں کہ رفیدین اندت تحریمہ کی مشروعیت پر امت کرتے فاق علامہ عبدری نے زیدیہ سے نقل کیا کہ وہ اس کا انکار کرتے تھے علامہ شوقانی نووی فرماتے ہیں وَالزَّيْدِيَةُ لَا يُعْتَرْتُ بِخِلَافِ علامہ شوقانی نے اس کی تردیل کی اور فرماتے ہیں کہ زیدی ابن علی امام الزیدیہ نے اس رفیدین اندت تحریمہ کے مستحب ہونے کی اپنی کتاب المجموع میں تصریح فرمائی یعنی زیدیہ کی طرف اس مسلح کی نسبت صحیح نہیں ہے پھر اس کے بعد اس رفیدین کے خود میں اختلاف تصریح خمیدی خمیدی داود زاہری احمد ابن سیار سیاری خمیدی نسبتا ہے احمد احمد کہتے تھے ابن سیرین نے فرمایا یقضی تارکو جو آدمی رفیدین اندت تحریمہ کو چھوڑ دے اور نماز قضا کرے لیکن یہ نقل غلط ہے امام ابو داود اور ابن حانی نے المسائل میں امام احمد سے نقل کیا انہوں نے ابن سیرین سے نقل کیا ہوا من تمام السلات اور ابن قیم کے کلام سے معلوم ہوتا ابن سیرین یہ بات رفع اندت تحریمہ کے بارے میں فرمائی حالانکہ انہوں نے تو یہ بات رفع فی المواضع السلاسہ کے متعلق فرمائی امام مخاری اسرم وغیران رفع فی المواضع اس سلاسہ نقل کرنے کے بعد ان سے رفع فی المواضع اس سلاسہ نقل کرنے کے بعد نقل کیا ہوا من تمام السلات اس سے معلوم ہوا کہ رفع سے نماز غامل ہوتی تھے اور ظاہر ہے کہ اتنی سے لفظ سے نہ رفع ادین کا وجود نکلتا اور نہ اس کے طرق پر قضا کا حکم لگتا اس لئے ابن قیم کو رحم ہو گیا انہیں اپنے حافظ سے یہ بات نقل کرتے ہیں ابو بکر ابن خزائمہ کہتے ہیں یہ رفع ربن ہے اور بعض حنفیہ نے امام ابو حنیفہ سے نقل کیا کہ یاسم اتارک اور بعض نے نقل کیا لا یاسم اور ایک قول یہ ہے انہی اعتاد اثمہ و الا فلا محققین احناف کہتے ہیں امام ابو حنیفہ سے جو پہلی دونوں روایت نقل کی گئیں ان کا محمل یہی روایت مفصلہ ہے جہاں فرمایا یاسم وہ اعتیاد کے وقت فرمایا اور جہاں فرمایا لا یاسم وہ اتفاقا ترق کے متعلق فرمایا اور ابن شعبان اور ابن خویز منداد نہیں امام مالک سے نقل کیا ہے لا یستحب لیکن یہ روایت شاز ہے غیر معتبر جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ رفع اندت تحریم سنت ہے یہی قیم اربع رضی اللہ تعالی مجمعین کا مسلک علامہ ابو محمد ابن حض مظاہری نے اس کے وجود کی یہ دلیل پیش کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پر موازبت کی ہے جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت السلام کو نقل کرتا ہے جیسے ابن عمر اندل امت السطہ مالک ابن الہویرس اند الشیخ وائل ابن حج اند مسلم ابو عمید السائدی اند اصحاب السنن الاربع علی ابن ابی طالب اند ابی داود و ترنزی وغیرهما وغیرہ وہ سب کے سب تکبیر تحریمہ کے وقت حرف ادین نقل کرتے ہیں اور کسی چیز پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کا معاذبت کرنا و ترک نہ کرنا اس کے وجود کی تدیل جمہور علماء فرماتے ہیں بات یہ بھی ہے لیکن اس وقت ہے جب کی کوئی ایسی دلیل موجود نہ ہو جو اس بات پر دلالت کرتی ہو کہ اس معاذبت کا منشاہ وجود نہیں اور اگر کوئی دلیل عدم الوجود پر دلالت کرتی ہو تو نیری موازبت سے وجود ثابت نہ ہوگا اور یہاں پر دلیل موجود ہے اور وہ حدیث المصیف السلاة ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ و سلم جب مصیف السلاة کو نماز کی تعلیم دی تو رفع اندت تحریم کا ذکر نہیں کیا مقام بیان میں سکوت کر لینا بیان اسی طرح شمس علی مصر سی اور حافظ ابن قیم وغیرہ نے عدم وجود کی یہ دلیل پیش کی ہے لیکن یہاں ایک خلجان اور وہ یہ ہے کہ حدیث المصیف السلاة مجموعی طور پر یہ چاہتی ہے کہ جن چیزوں کی مصیف السلاة کو تعلیم دی گئی وہ واجب ہوں اور جن سے ثبوت کیا گیا وہ واجب نہ لیکن اگر کسی دلیل اقویٰ سے کسی غیر مذکور فی حدیث المصیف السلاة کا وجود ثابت ہوتا یا کسی دلیل اقویٰ سے کسی عمر مذکور فی حدیث المصیف تا عادم وجود ثابت ہوتا تو ان خارجی دلائل کی وجہ سے غیر مذکور کے وجود کو اور بعض مذکور کے عادم وجود کو بھی تسلیم کرنا چاہیے اگر یہ بات مسلم ہے اور یقیناً مسلم ہے ابن دقیق العید وغیرہ نے اس بات کی تسریح کی ہے تو پھر رف اندت تحریم واجب ہی ہونا چاہیے جس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ سلم کبھی بھی اس کا ترک منقول نہیں تیسرا مسئلہ یہ ہے کیس رفیدین کا وقت کیا ہے کب ہاتھ اٹھایا جائے گا اسم علماء کے تین اقوال نمبر ایک ایمہ سلاسہ قاضی ابو یوسف امام علی ابن مدینی محدث فرماتے ہیں رفا اور تکبیر میں مقارنت ہوگی یا نہیں تکبیر شروع کرنے کے ساتھ ہاتھوں کو اٹھایا جائے گا اور ہاتھ پورے اٹھنے پر تکبیر ختم ہو جائے گی دونوں ایک ساتھ امام تحاوی کا عمل اسی حنفیہ کا دوسرا قول یہ ہے پہلے ہاتھ اٹھائے جائیں گے اس کے بعد تکبیر کہی جائے گی علامہ ابن حمام وغیرہ نمبر تین پہلے پہلے تکبیر کہی جائے اس کے بعد ہاتھ اٹھا جائے گی یہ جائے 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 امام بخاری نے ان اقوال جائے قول اول کو اختیار کیا اسی لئے فرمایا رفع الیدین فی تکبیر اولا معل افتتاح سوان نماز کے افتتاح کے وقت تکبیر کہتے ہوئے رفع ادین کیا جائے گا یہی امام محمد کے کلام سے سمجھ میں آتا ان کے الفاظ کتاب الاصل میں لکھتے ہیں یہ بالکل کتاب الاصل کے عبارت اذا اراد دخول لَفِ الصَّلَات كَبَّرَ وَرَفْعَ وَعُ جَمْعَ کے لئے آتا رجز صاف نکل آیا کہ تکبیر رفع مقرون ہوں گے اسی لئے ابو بکر صفار شیخ الاسلام خاہر زادہ قاضی خان صاحب 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 بدا اور بہت سے فقہ احناف نے اسی کو اختیار کیا اور بقالی نے لکھا ہے وَهُوَ قَوْلُ أَصْحَابِنَا جَمِعًا اور یہی قول میرے نزدیق سواب ہے اصل بات یہ ہے کہ جب کوئی بڑا محق کوئی بات کبھی کہہ دیتا ہے تو باد والے سواب بند کر اس کے پیچھے چل قول نمبر دو ذکر کر دیا بس باد والوں نے آخ بند کر اس کی تقرید کر لی جو لوگ قول اول کے قائل ان کی دلیل روایت الباب کان یرفع یده ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کان یرفع یده حزوہ من کی بیئی کذفت تحسلا ہاتھوں کو اٹھاتے تھے من کے بین تک جب نماز شروع کرتے معلوم ہے افتتار رفیدین دونوں مقرون ہوتے تھے آئندہ آئندہ اسی روایت میں آئے دا فرفا یده رایت نبی صلی اللہ علیہ اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رفا تکبیر پر مقدم وہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث سے استضلال کرتے ہیں جو مسلم شریف میں اس میں رفا سمہ کبر وارد ہوا اسحاق ابن راہ محدث اسی بات کے قائل تھے اور بعض نفیہ کہتے ہیں کہ رفا سے نفی کی طرف اشارہ ہے اور اللہ اکبر سے اس بات کی طرف اس لئے رفا پہلے اور تکبیر بعد میں چاہیے لیکن اس طرح کی تعالیلات مصوص کے مقابل میں نہیں چلا کرتی ہیں ایک ہی نص اگر ہو تو وہاں اس طرح کے حکمت بیان کرنے میں کوئی اشکال نہیں اور جن لوگوں نے کہا ہے پہلے تکبیر بعد میں رفی ادین ہوگا وہ مالک ابن ہوئیرس کی اس رواہ سے استدال کرتے ہیں جو صحیح مسلم میں وارد ہوئی ہے چوتھا مسئلہ یہ کہ مقدار رفع کیا امام ابو حنیفہ کہتے ہیں حلل پوزن ہیں اور باقی علماء خرماتے ہیں حلل منقبین امام بخاری رضی اللہ عنہ اس مقصد کے لئے ایک باب کے بعد مستقل کر جمع باب الہ نیر فعل منقب کیا وہیں اس کی بقدر ضرورت وضاحت تارہی پانچمہ مسئلہ یہ ہے کہ رفع دین کی مقدار میں اور یا نفس رفع مرد وعورت میں کوئی فرق ہے امام مالک امام شافعی فرماتے ہیں دونوں کوئی فرق نہیں مرد جتنا ہاتھ بلند کرے گا وہ بلند کرے گی یہی حسن ابن زیاد امام ابو حنیفہ صلی اللہ کیا لیکن محمد ابن مقابل نے امام صاحب سے نقل کیا کہ مرد تو کانوں دکھات اٹھائے علامہ ابن رسلان کہتے ہیں لَمْ يَقُلْ بِهَا غَيْرُ الحنفیہ حنفیہ کے علاوہ کوئی استفریق کا قائل نہیں لیکن یہ صحیح نہیں ہے امام احمد ابن حنبل کی دو روایت نے ایک روایت میں تو فرماتے ہیں لا ترفع عورت ہاتھیں اٹھائے اور ایک روایت میں فرماتے ہیں رفع دون رفع عورت کا ہاتھ اٹھانا مرد کے ہاتھ اٹھانے سے کم ہوگا حافظ ابن حجر اسقلان اور کنی کے اتباع میں شوقانی کہتے ہیں لَا دلیل علا حضرت تفرقہ اس تفرقہ کی کوئی دلیل نہیں ہے اس کا جواب یہ ہے کہ امام تبرانی نے وائل ابن حجر سے نقل کیا تفرقہ ہدا سلیت فجعل یدیک ہدا اوزنیک والمرأة تجعل یدیها ہدا اصد یہا وفیه میمونہ بنت حجر وام یحیاء بنت عبد الجبار قال الحسن لم اعرف اما وہ ان دونوں عورتوں کا حال معروف نہیں ہے لیکن یہ مسئلہ بے اصل بھی نہیں ہے جیسا کہ لوگوں نے سمجھ لیا واللہ تعالی عالم پانچ چھتا مسئلہ یہ ہے تیس رفی دین کی حکمت کیا ہے علماء نے اس کی بہت سے حکمتیں بیان کی ہیں نمبر ایک بعض تو کہتے ہیں یہ تعبودی چیز ہے حکمت کے تلاش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں لیکن اکثر حضرات بہتے ہیں احکام شریعہ میں حکمت ضرور ہوتی ہے آدمی اپنی اپنے فاہم و فراست سے بعض بعض حکمتوں کو پالیتا پھر بعض کہتے ہیں اس رفع سے توحید کی طرف اشارہ مقصود ہے بعض کہتے ہیں جیسے صاحب اہدایہ کی رفع اس لئے مشروع ہوا ہے تاکہ بہرہ آدمی دیکھ لیں یعنی جو لوگ کانوں سے سنتے ہیں وہ تو سن کر سمجھ جائیں کہ نماز شروع ہو گئی اور جو بہرے ہیں وہ ہاتھ اٹھنے کو دیکھ کر سمجھ جائیں گے کہ نماز شروع ہو گئی لیکن اگر کوئی بہرہ بھی ہو اور اندھا بھی ہو تو وہ کیسے پتہ پائے گا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نکتہ بعد الوقوع کی ہے بعد الوقوع ہے یہ مسئلہ کی اصل حکمت نہیں ہے نمبر تین باعث کہتے ہیں اس کا مقصد استعظام ما دخل فی اس کام میں آدم داخل ہو رہا ہے اس کی عظمت کا استحدار مقصود ہے دیکھو جب کوئی بڑا بھاری کام درپیش ہوتا ہے تو لوگ بعض وقت اس کے بھاری ہونے کی طرف اشارہ کر کے ہاتھ اٹھاتے ہیں بعض کہتے ہیں کہ اس کا مقصد استسلام ان قیاد ہاتھ اٹھا کر بندہ یہ اظہار کرتا ہے کہ میں پوری طرح اطاعات کے لئے تیار ہوں جب دو فوجوں میں جنگ ہو جاتی ہے اور ایک غالب آتی اور دوسری مغلوب ہوتی ہے تو مغلوب فوج سلنڈر ہوتے ہوئے ہاتھوں کو اٹھا دیتی ہے یعنی ہم ہتھیار کے استعمال سے دستبردار ہو رہے ہیں اور اطاعات کے لئے تہیار ہیں بعد علماء فرماتے ہیں کہ اس ہاتھ اٹھانے کا مقصد دنیا کو پھیک دینا ہے اور بعض کہتے ہیں اس سے غیر اللہ سے اور اپنی ساتھ سے قبریائی کی نفی مقصود اور بعضوں نے کہا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ آدمی ہر طرح سے روب قبلہ کھڑا ہو جائے جیسے چہرہ سینہ وغیرہ قبلہ کی طرف ہے ایسے ہی ہاتھ بھی قبلے کی طرف ہو جائیں شاید اسی لئے بعض اکابر ہاتھ اٹھاتے ہوئے یہ قیفیت پسند کرتے ہیں کہ ہاتھ کے ہتیلیوں کا رخ قابا کی طرف ہو مگر یہ کوئی عمر لازم نہیں ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ قیام مکمل ہو جائے جیسے پاؤں کھڑے ہیں بدن کھڑا ہے ہاتھ بھی کھڑا ہو جائے اور بعض کہتے ہیں کہ اس کا مقصد عابد و معبود کے درمیان کے حجاب اٹھانے کی طرف اشارہ کرنا ہے یعنی ہم اپنے نفس کے حجاب کو ہٹا کر بارگاہ قدس میں بندگی کے لئے حاضر ہو رہے ہیں واللہ تعالی علم سلیہ وَبِهِ وَبِهِ دین سوری امام شافعی نے کتاب علم میں تصریح کی ہے اگر کوئی یہ رفع چھوڑ دے کرہ تُلَهُ ذَلِق ابن جوزی بعد علماء نے ظاہریہ سے نقل کیا ہے کہ واجد ابن جوزی نے یہ قول امام شافعی کی طرف منصور کیا تاجدین سبقی نے بھی امام شافعی رحمت اللہ علیہ سے ایک عبارت نقل کی ہے جس میں تصریح ہے کہ جس کو رفع دین کی حدیث معلوم اس کو اس کا ترک کرنا حلال نہیں تاجد سبقی وغیرہ میں لکھتا جس معلوم وہ امام شافعی کے ہر رفع دین واجد لیکن اندازہ یہ ہے امام شافعی رحمه اللہ تعالی نے یہاں لا اہل حرام کے معنی میں استعمال نہیں کیا بلکہ کراہت کے معنی میں لیا کتاب الام میں کراہت کی تصریف کرمائی ہے اور امام بے حقیم کتاب المعرفہ میں لکھا کہ یہ رفع بالاجمع واجب نہیں ہے اس کے بالمقابل صاحب منیت المسلی کہتے ہیں کہ رفع رکو ورفع منہ مقروب بلکہ امیر کاتب اتقانی نے مسئلہ اتدائم وخالف میں یہاں تک لکھ دیا کہ رفع دین سے نماز باطل ہو جائے گی اور اس سلسلے میں مقبول نصفی کی کتاب الشعاع کی ایک روایت پر اعتماد کیا کہ شافعیہ کی نماز پر اعتراض کو کیا نہیں جائے لیکن رفع کرنے سے نماز باطل ہو جائے گی محققین علماء صاحب نحایہ صاحب فتح القدیر وغیرہ نے اس روایت کی تردید کی ہے اور علامہ محمود ابن احمد ابن مسعود اونوی نے ایک مستقل لسالہ اس کی تردید میں تصنیخ کیا اور یہ واضح فرمایا ہے کہ مککول نصفی مجبول راوی ہے اور روایت اول و آخر سے منقطع ہے یعنی نمککول نے اوپر کوئی سند بیان کی اور نمککول سے نیچے کوئی سند ملتی ہے اور حنفیہ کی کئی کتابوں میں زخیرہ سراجیہ وغیرہ میں تصریح ہے کہ رفعہ دین سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے شیخ الاسلام ابن قیمیہ نے لکھا کہ یہ لوگ یہ تو کہتے ہیں رفعہ نہ کرے لیکن کوئی یہ نہیں کہتا کہ رفعہ کی وجہ سے نماز فاسد ہو جائے گی بعض مالکیہ نے کہہ دیا کہ رفع بدعت ہے امام بخاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو شخص رفعہ دین کو بدعت کہتا وہ سارے صحابہ پر تعانی کرتا ہے اس لیے کہ کسی سے بھی ترک رفع ثابت نہیں ہے حقیقت یہ ہے کہ رفعہ دین جمہور علماء کے نزدی سنت ہے ایک جماعات اس کو خلاف افضل کہتی ہے یہی محققین علماء کی رائے ابو بکر جساس رازی حنفی نے لکھا ہے انما الخلاف و فی و فی ال افضل حافظ ابن عبد البر اور ابو محمد ابن حضم ظاہری اور ابن قیمی یا ابن قیم کے کلام کا حاصل بھی یہی نکلتا جس نے رفعہ دین کو اختیار کیا اس نے ان احادیس سے استدلال کیا جس میں رفعہ دین وارد ہے اور جس نے ترک رفعہ کو اختیار کیا ہے اس نے ان احادیس سے استدلال کیا ہے اس کے خلاف آیا ہے آیا ہے قول اول کے قائلین میں امام بخاری بھی ہیں انہوں نے اس کی دلیل میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کی قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماں ادھا قام فی السلاق رفع ذے حتی تکونا حد ومن کی وکان افعل ذالک ہین یکبر للرکو ویفعل ذالک ادھا رفع راسه من الرکو ویقول سمی اللہ امن حمید ولا افعل ذالک فی سجیو رواہ الشیخ خان بل باقی لئیمت السکتہ ایزن بعض لوگوں نے اس روایت کے کئی جوابات دیئے پہلا جواب یہ ہے کہ اسم رفعان ووقفا اختلاف اگر سالم اس کو مرفوعا نقل کرتے ہیں تو نافع موقفا نقل کرتے ہیں اور نافع کی حدیث بوداوود نے تخریج فرمائی ہے اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ رفع کرنے والا سقہ والزیادات من السقات مقبولت اور دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کا تعلق عبادات سے ہے اور یہ رفع غیر مدرک بردائے اس لئے مرفوع کے حکم ہے لہذا نافع کی روایت وہ صورتا موفوف ہے لیکن حکماً مرفوع حافظ ابن عبدالبر رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان چار حدیث میں سے ہے جس میں سالم اور نافع کا اختلاف ہے سالم مرفوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں اور نافع موقوفاً نقل کرتے ہیں دوسری روایت اور تیسری روایت ہے منبع عبداً ولہو مال فمال ہو للبائل اللہ اشترق المکتا اور چوتھی روایت روایت اَنَّا سُكَيْوِ اور مسلم نسائی اور دار خدنی میں حدیث سالس میں وقف کو ترجیح دی ہے لیکن یہی روایت نافع سے بھی بعض دیگر طریقوں سے مرفوعاً منقول امام احمد ابن حنبل اور بخاری نے اپنے جوز میں اور بے حقی نے بطریق حماد ابن سلمان ایوب نافع یہی روایت مرفوعاً نقل فرمائی ہے بعضوں کا خیال ہے کہ حماد ابن سلمان منفرد لیکن یہ صحیح نہیں ابراہیم نے تحمان ان کے مطابع ہیں رواح البحق رحم اللہ تعالی دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ اس حدیث کے سیاہ میں اختلاف موتع امام مالک میں اسی حدیث میں صرف تحریمہ کے وقت رفع وارد مدونہ میں مدونہ میں اسی حدیث میں تحریمہ کے وقت رفع وارد اور موتع امام مالک میں رفع اندر رکوع کے وقت کا اضافہ ہے رکوع میں جاتے ہوئے رفع کا تذکرہ نہیں ایک جماعت نے امام مالک سے اسی طرح نہ کیا جیسے امام شافع یا ابن بکیر وغیر اور تیسرا سیاہ غیر موتع کا اس میں رکوع میں جاتے ہوئے بھی رفع وارد ہوا ہے اسی طرح امام محمد میں موتع میں اور پانبی نے صحیح بخاری میں عبداللہ ابن یوسف انیسی میں جزر رفع یدین میں عثمان ابن عمر میں سنن دارمی میں اور دوسرے حضرات میں دوسری کتابوں میں امام مالک رحمت اللہ علیہ سے روایت کیا دار قطنی نے لکھا ابن مہدی وغیرہ دیس اشخاص امام مالک سے روایت جب نقل کرتے ہیں تو رفع دین فی المواز عس سلاسہ نقل کرتے ہیں حافظ ابن عبدالبر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کی یہی ثواب اور اور تیسرا جواب یہ دیا گیا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اس حدیث کے خلاف رفع دین اندت تحریم مرفو و موقوف وارد حدیث مرفو امام امام ویحقی نے خلافیات نقل کیا ہے محمد ابن غالب تمتام سے وہ کہتے ہیں حدثنا احمد ابن محمد بررانی قال حدثنا عبداللہ بن عون قال حدثنا مالک قال حدثنا الزہری عن سالم عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانی ارسو ادھے رفتت صلاح سم لا یعود لیکن امام بیحقی کہتے ہیں حاکم فرماتے تھے اس لیے کہ امام مالک رحمت اللہ علیہ سی سریح سے اس کے خلاف منکول یعنی تین موازم رف ادین کی روایت مالک نے عن زہری سالم عن عمر نقل فرمائی حافظ ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں من شم روائح الحدیث علی بعد شہد باللہ انہو موضوع لیکن لیکن علامہ مغلطایہ رحمت اللہ علیہ نے ابن ماجہ کی شرح میں کہ دیا اسنا دو لاباس بہی اور علامہ عابد ابن احمد سندی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں تزعیف الحدیث لا يثبت بمجرد الحکم انما يثبت ببیان وجوہ الطان فالحدیث اللذی رواه بغیقی فی خلافیاته رجاله رجال السحی فما اراله زعفا الا ان يکون الراوی اعمالکم مطعنا ولیکن الاصل العدم یعنی حدیث کی تزعیف مہد حکم لگانے سے ثابت نہیں ہوتی بلکہ نقد تان کی صورتیں پیش کرنے سے تزعیف ثابت ہوتی ہے اور اس کے رجال رجال صحیح ہیں لہذا یہ حدیث میرے نزدیک صحیح ہے اس میں کوئی ضعف نہیں اللہ لگی امام مالک سے روایت کرنے والا راوی متعون لیکن اصل ادم میں کہتا ہوں مالک سے روایت کرنے والا راوی عبدالللہ بن عون ہیں اور وہ مسلم کے رواق میں سیور سقا آمدللہ مالک 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 حاصل ہوتا جس کی بنیاد پر وہ کوئی فیصلہ کیا کرتے ہیں کتاب لائے میرے والد کے پاس اور اس کے حدیث کے مطلق معلومات کی تو فرمایا ہاتھا حدیث خطو دخل لساہب ہی حدیث کی حدیث وہذا حدیث منکر وہذا قسم وہذا باطل والباقی صحیح وہ کہنے لگے کہ آپ نے اس کے راوی سے معلوم کر لیا فرمایا نہیں پوچھا کہ آپ علم غیب جانتے ہیں فرمایا نہیں پوچھا پھر آپ کیسے معلوم فرما لگے دیکھو جو آدمی میری طرح سے اس فن سے واقف ہے اس کے پاس جا کر تم ان حدیث کے مطلق معلومات کرو اگر وہ بھی وہی بات کہتا ہے جو میں کہتا ہوں تو سمجھو کہ ہم اٹکل سے نہیں بولتے ہیں انہوں نے پوچھا کون ہے وہ فرمایا ابو ذرا راضی انہوں نے احادیث کو نوٹ کیا اور اس کے بارے میں وہ حاتم کا جواب نوٹ کیا اور لے کر ابو ذرا کے پاس پہنچا فرما وزہ سے یہ بتا دے گا یہ جوہر سچا ہے یہ سچا نہیں سراف کے پاس جاؤ کہ وہ اپنی پنی واقعیت کی وجہ سے کہہ دے گا یہ سونا کھرا یہ سونا کھوڑا جسی طرح سے محدثین کا حال جو حدیث کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے اور اسی نے ہر وقت مشغول رہتا ہے اور اس کے ساتھ اللہ نے اس کو قوت حافظہ اور ذکاوت بھی عطا فرمائی تو اس کو کسرت ممارسط کی وجہ سے ایک ایسا ملکہ حاصل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ سن کر یہ فیصلے کر دیتا ہے کہ یہ حدیث ثابت ہے یا غیر ثابت ہے یہ ہی بات بیعینی یہاں پر بھی حاکم حافظ حدیث اور بیحقی کا مقام لوگوں کے بیان کے مطابق حاکم سے آگے یہ دونوں اس کے موضوع ہونے پر متفق ہیں ان کا بیان مغلطایا اور علامہ سندھی کے بیان پر مقدم ہوگا لیکن مجھ کو ایک عجیب غریب حدیث ملی علامہ امام حمیدی رحمت اللہ لے فرماتے نے حدسنا سفیان قال حدسنا الزوری قال اخبر نی السالم ان ابی ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی انہم قال رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھ تتح صلات رفع حد ومن کی وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَا وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَاسَهُ مِن الرُّكُوِ فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْمَسَدْتَ یہ سند صحیح ہے اور اس میں ساخ رُقُعُ میں اور بین السجدت نفید نہیں کرتے لیکن یہ حدیث یہ سیاق محرّف ہے اصل لفظ ہے اِذَا اَفْتَتَحَ الصَّلَا تَرْفَائِدَ حَذْوَ مِن کی بَيْم وَإِذَا أَرَادَ يَرْكَعَ وَبَعْدَ مَا يَرْفَعُ رَاسَهُ مِن الرُّكُوِ وَلَا لَا يَرْفَعُ بَيْنَ السَّجدَتَ تَعْرِیف وَكَرْ فَلَا يَرْفَعُ وَلَا بَيْنَ السَّجدَتَ بن گیا بعد میں مُسْنَدِ حُمیدی کے ایک صحیح مُسْخے سے یہ بارت اسی طرح دریافت ہوئی اور اور سفیان ابن عوینہ کے سارے تلامزہ یہی نقل کرتے ہیں امام احمد نے اپنی مُسْنَد میں اسی طرح نقل کیا نسائی نے بطریق اصحاب ابن راہوی اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ ابن ابی شیبہ عمر ناقد ابن نمید زہر ابن حرب وغیرہ اپنے شیوخ سے اور انہوں نے سفیان سے اسی طرح نقل فرمایا اور خود مسند حمیدی میں اس حدیث کے بعد ہے اگر کسی کو دیکھتے کہ وہ رفیدین نہیں کرتا تو حسب آکن کر ہی اکھا کر اس کو مار کر اگر پہلا لفظ ثابت ہوتا تو ابن عمر رضی اللہ عنہ تاریخ پر نقیل کیوں کر تے اور حسب سے کیوں مار تے اس سے معلوم ہو گیا کہ مسند حمیدی کا جو مطبوع نسخہ ہے اور اس میں جو لفظ آیا ہے وہ محرف اور غلط ہے سواب دوسرا لفظ ہے جس کی وضاحت کی جا چکی اسی طرح یہ جواب دیا گیا کہ خود ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے خلاف عمل نقل کیا گیا ابن ابی شہبہ بے حقی تعاوی وغیرہ نہیں بطریق مجاہد ان ابن عمر نقل کیا لیکن محدثین کرام بیق زبان اس کی تردیس کی ہے امام احمد ابن حنبل یعی ابن معی بخاری حاکم دار ختمی بے حقی سب ہی نے کلام کیا امام محمد رحمت اللہ علی فرماتے ہیں یہ اثر ابن عمر کی حدیث کے خلاف ان کے آثار کے خلاف ہے امام یحی ابن معین فرماتے ہیں یہ تواہم ہے بے اثر بے حقی نے اس کی وضاحت یہ کی کہ اس روایت کا دار مدار ابو بگری ابن یاش پر ہے وہ پہلے یہ روایت نقل کرتے تھے ان حسین ان ابراہیم ان ابن مسعود من قطع ان موقوف اس کے بعد کہنے لگے ان حسین ان مجاہد ان ابن عمر اور امام بخاری اور بے حقی فرماتے ہیں کہ مجاہد کا یہ بیان ابن عمر کے عام تلاندہ سالم ناف تاوز محارف ندسار کے نقل کے خلاف والجماعہ تو اولا بالحب من واحد امام بخاری فرماتے ہیں ہو سکتا کہ بعض وقت صحو کی وجہ سے چھوڑ دیا بے حقی کہتنے ہو سکتا کہ بیان جواز کی غرص سے چھوڑ دیا دوسری دلیم عمالک ابن الہویلی سے رضی اللہ عنہ انہو کان اذا صل تبرا وفا اذا اراد ان یرک رفا اذا رفا راسم ان رفا رفا دے وحد سان رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہی روایت امام نسائی نے بطریق شعبہ وصعید ابن عروبہ ان قطادہ عن نصر ابن عاصم ام مالک ابن عویر اس روایت کی انہو ران نبی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رفا دے فی صلات وحد رکع وحد رفا راسم من الرقوع وحد سجد وحد رفا راسم من السجود بس اس حدیث میں سجدے میں رفیدین کا ذکر ہے جو حسن ابن سیرین سے منقوب اور اس حدیث کا جواب نہایت مشکل ہے اس لیے کہ اس میں اس کے ناقل مالک ابن عویرس ہیں جو حضور صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت آخر زمانے میں آئے ہیں اور وہ جلسہ استراحت نقل کرتے ہیں اور اس کا جواب منکرین کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ حضور کے آخر زمانے تو عمل آپ بڑھاپے اور کمدوری کے وجہ سے جلسہ استراحت کرنے لگے اسی سے عباد میں کرتی مالک آخر زمانے بھی بات نقل کر لگے تیسری دلیل اموائل ابن حضر رضی اللہ تعالیٰ انہو رہا نبی رفع دے این دخل فی الصلاة وَایِذَا ارَادَ اَن يَرْكَع رَفَاهُمَا سُمَّ كَبَّرَ وَرَكَعَ فَلَمَّا قَالَ سَمْيَ اللَّهُ لِمُ الحَمِدَ حَفَائِدَ رَوَاهُمْ اسْلِمٌ لَحْمِهُ اللَّهُ قَعَالَ وَائِل کی اس روایت کے دو جوابات دیئے گئیں ایک تو یہ کہ اس کی سند میں اختلاف ہے اور اس کے مطل میں اختلاف ہے اس کا بیان یہ ہے کہ اس روایت قدار مدار عاصم ابن کُلیب اور عبدالجبار ابن وائل عبدالجبار ابن وائل جب یہ روایت نقل کرتے ہیں تو کبھی تو اپنے والی سے براہِ راست نقل کرتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں حدسنی اہلُ بیتی نبی اور کبھی کہتے ہیں کُنْ تُ غُلَامًا لَا عَاقِلُ سَلَا تَعْبِي فَحَدَّسَنِ وَائِلُ اُبْنُ عَلْقَمَ اور یہ ساری وجوہ مسلم شریف میں موجود ہیں نیز بعض وقت اس میں رفیدین کا ذکر ملتا اور بعض وقت نہیں ملتا اسی طرح سے عاصم ابن قلیب کی روایت میں اختلاف شریف ان سے روایت نقل کرتے ہیں تو رفیدین نقل نہیں کرتے اور دوسرے حضرات نقل کرتے ہیں لیکن دوسرے حضرات سوفیان سوری شعبہ زائدہ بیشری بن مفضل سوفیان بن عمر اور ابو الاحوث وغیرہ سوفیان ایک سوری کی روایت شعبہ کی روایت اخاری میں جزر قرآت اور بیشری مفضل اور زائدہ کی روایت ہیں جزاو دنے اور سوفیان ابن عینہ کی روایت نسائی نے تخریج کرمائی ابو الاحوث اور صالح ابن عمر کی روایت دار اتنی ان سب کی روایت میں رفید موارد ہوا موارد اول اول تو یہ نقل کرنے والے جماعت ہیں اور دوسرے شریک سے اوسخ ہیں اس لئے ان کے بیان کو تردیح حاصل ہوگی دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے جو لفظ مسلم کے حوالے سے نقل کیا وہ امام مسلم ابن محمد ابن جوحاد ان ابن جبار ابن وائل مول ابن نقل کیا اور یہ طریق محفور ہے اس لئے ذکر کرنے والے کے ذکر کا اعتبار ہوگا ساکت کے سقود کا اعتبار نہیں کیا جائے گا دوسرا جواب ابراہیم نخی نے دیا امام التحاوی نے نقل کیا ابراہیم نخی کے سامنے جب وائل کی روایت پیش کی گئی تو فرمایا کہ وائل ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے یاد کر لیا اور ابن مسعود نے یاد نہیں کیا مرد اینما رفوالیدین مرتا وائدہ اور بعد الفاظ میں فرمائیں کارن وائن لا لائفو مرتا فقد رہا ہو عبداللہ مسعود لائفو خمسین مرتا لیکن امام ابو خالی نے اس کے رد میں عبادت برمائی کہ واہل ایک مرتبہ نہیں آئیں زائدہ کی روایت میں تسریح تو دو مرتبہ آمد بھی ہیں اور یہ لوگ تعلیمی کے لئے آئے تھے تو ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عمال و فعال کا پورے احتمام سے مشاہدہ کیا تھا اور الحافظ خجتن علامل لم یحفظ اس کے علاوہ اور بتسرت روایات جن سے رفعہ دین کو ثابت کیا جاتا ہے جو لوگ طرف رفعہ کے قائل انہوں نے بھی چند روایتیں پیش کی ہیں جن میں سب سے اہم اور مشہور روایت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہے کہتے ہیں ازلاؤ سلی بکم صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَسَلَّا فَلَمْ يَرْفَعِ دَيْهِ الْلَا مَرَّةً فَمَنْ بَعْ وَهُوَ قَوْلَ سُفِيَانُ وَأَهْلِ الْقُوفَةِ لیکن امام ترمزی نے عبداللہ ابن مبارک سے نقل کرتے ہیں نقل کیا فرماتے تھے لم يسبت اندی حدیث ابن مسعود وَسَبَقَ اندی حدیث مَنْ يَرْفَعِ دَهْدَا رَقَائِ دَهْدَا رَقَائِ دَهْدَا ابن عبدالل پر فرماتے ہیں کہ یہ حدیث اہل علم کے ہمعلوم ہیں نووی نے خلاصہ میں لکھا ہے کہ حدیث کی تضعیف پر اتفاق لیکن یہ مان نووی کی تحویل ہے ابھی میں بیان کر چکا امام ترمزی کہتے ہیں حدیث حسن ذرکشی فرماتے ہیں کہ اتفاق کا نقل کرنا جائیے نہیں ہے ابن حضن دار قطنی اور ابن قطان وغیرہ نے اس کی تصحیح کی ہے صرف اس کے ایک لغتی